موسیقی 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 اب اسی مجمع میں اسقط پادری تھا اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا آپ کو آخری رسول اگر آپ رسولِ برحق ہے آپ اپنے بچے کو لے کر کے آئیں میں بھی اپنے بچے کو لے کر کے آتا ہوں اس قط پادری نے اعلان کیا کہ آپ اپنے بچے کو لے کر کے آئیں میں اپنے بچے کو لے کر کے آتا ہوں دونوں چل جاتے ہیں پہاڑ پر اور پہاڑ پہ جا کر کے کود جاتے ہیں جو بچ جائے گا اس کا دین حق ہے اور جو مر جائے گا اس کا دین باطل ہے اسکت پادری نے چیلنج کی آقا سے اور کہا کہ آپ بھی اپنے بچے کو لے کر کے آئے اور میں بھی اپنے بچے کو لے کر کے آتا ہوں اور چلو دونوں کوند جاتے ہیں جو بچ جائے گا اس کا دین حق ہے اور جو مر جائے گا اس کا دین باطل ہے اب پیارے آقا سیدھے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں این الحسن کہاں ہے حسن نانا جان حاضر ہوں این الحسین کہاں ہے حسین نانا جان حاضر ہوں این علی بن ابی طالب کہاں ہے علی بن طالب اببہ حضور حاضر ہوں سب کو لیا اور لینے کے بعد اپنی مزمل والی چادر میں چھپایا اور چھپا کر کے میدان میں آگئے اور میدان میں آنے کے بعد پہاڑ پہ چڑ گئے اور پہاڑ پہ چڑنے کے بعد فرمایا کہ اے اسقط پادری آ جاؤ محمد مصطفیٰ اپنے خاندان سمیت اہل بہت سمیت آ چکا ہے میدان کے اندر اب اسقط پادری نیچے تھا اس نے دیکھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہوں کے چہرے کو اپنے مریدوں سے کہنے لگا اپنے حلق ارادت سے کہنے لگا کہ محمد مصطفیٰ کے پائیں جانب جو بچہ کھڑا ہے اس بچے کا نام کیا ہے اس بچے کا نام کیا ہے ان کے مریدوں نے کہا کہ اس بچے کا نام ہے حسین اس بچے کا نام ہے حسین اس وقت اسقط پادری نے کہا کہ میں تورایت کا ورق دیکھ رہا ہوں اور اس بچے کا چہرہ دیکھ رہا ہوں کیا سامتی حضرت امام حسین کی اسقط پادری نے کیا کہا کہ میں تورایت کا ورق دیکھ رہا ہوں اور اس بچے کا چہرہ دیکھ رہا ہوں اس تورایت کا اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر اگر میرے اس محمد مصطفیٰ نے بددعا کر دی اور اس بچے نے آمین کہا دی تو ہم سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو دیکھ کر کے اسقط پادری نے ان کے ماننے والوں نے ایمان قبول کر لیا یہ ہے حضرت امام حسین